سورین کا جو ان کے دماد کے ساتھ لنک تھا وہ ٹیوٹو میں ان کے ساتھ مرید کے شہر کے طرف ایک دو چار دفعہ آئی یونی فارم میں تھی ان کے ساتھ ملی اور اسی دوران اس نے ظاہر کیا کہ میں پولیس میں لگی ہوئی ہوں وہ کنسیز آ رہی ہیں نیکسٹ جو ابھی یہ ریسنٹ یا وہ کنسیز چال رہی ہیں ان سے ریلیٹڈ اس نے ان سے گفتگو کی یعنی چھ ماہ میں آ جائیں یا تین ماہ میں جیسے بھی آتی ہیں تو میں آپ کے بیٹے کو بھرتی کروا دیتی ہوں میرے کزر نے اس کی تصویر دکھائی جب میرے سے بات کی کہ آپ اس طرح سے میرے ساتھ مطلب فراڈ ہو گیا ہے تو دیکھیں آیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں کیونکہ آپ شعبہ وقالہ سے منسلک ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہو جب میں نے تصویر دیکھی تو میں نے کہا کہ اس کا تو نام بھی نہیں ہے نیم پلیٹ وغیرہ یا بیلڈ نمبر کچھ بھی نہیں ہے یونی فارم کے اوپر تو یہ مجھے فراڈ لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے ان کا نمبر لے کر نورین سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے وہ آگے سے صاف انکاری ہوگی کہ میں نہ آنس کو جانتی ہوں نہ آپ کو جانتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن ڈی پی آفیس میں موو کی ڈی پی آفیس میں دس طفح انکوائری لگی جس میں ہر دفعہ کال کر کے اس کو بھلایا گیا اور یہ پہلے تو کہتی رہی وعدہ وید کہ چلے میں نیکسٹ پہ آجوں گی اس دفعہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میں نہیں آسکتی اس طریق پہ نیکس طریق پہ آجوں گی نیکس طریق جب بھائی تو پھر چلے میں نے پیسے تو دینے ہیں لیکن میں چلے نیکس ڈیٹ پہ آجوں گی ابھی میں لہور میں میں ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہوں ابھی میں فیل وقت نہیں آسکتی یہ کہیں باہر بھی جاتی ہے تو یونیفارم کی حالت میں ہوتی ہے اور کسی فروٹ والے کے پاس ویسے کیجولی بازار میں گئی ہے تو لوگوں کو شو آف کرواتی ہے کہ میں ایک لیڈی کانسٹیبل ہوں کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام مہوش یونس میہوش کیا کرتی آپ میں شبہ وقالہ سے منسلک ہوں کتنا رسہ ہو گیا پریکٹس کو مجھے سات آٹھ سال ہو گئے ہیں ہائی کورٹ سے کہاں سے ہائی کورٹ کے لائر ہوں میں ماشاءاللہ یعنی سات آٹھ سال ہو گئے ہیں اٹمینز کے قانون کو حالات و واقعات کو سمجھتی ہیں آپ فروٹ جس نے کی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے شریف جو ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سب جانتی ہیں آپ جی جی الحمدللہ سب جانتی ہیں بابا جی کی بیٹی بھی ہیں آپ جی الحمدللہ چلیں آپ مجھے زیرو سے سنا دیں کہانی کہ کیا ہوا کیسے ہوا بابا جی بڑے شریف اور بڑے پیارے بزرگ ہیں بہت اچھے لگے بڑا پیار کرنے والے ہیں کیسے چکمے میں آ گئے ہیں چچو جی کے اصل میں نورین کے ساتھ ان کے بزریاں دماد ان کے ساتھ لنک ہوا تو نورین کا جو ان کے دماد کے ساتھ لنک تھا وہ ٹیوٹو میں ان کے ساتھ مرید کے شہر کے طرف ایک دو چار دفعہ آئی یونی فارم میں تھی ان کے ساتھ ملی اور اسی دوران اس نے ظاہر کیا کہ میں پولیس میں لگی ہوئی ہوں وہ کنسز آ رہی ہیں نیکسٹ جو ابھی یہ ریسنٹ یا وہ کنسز چل رہی ہیں ان سے ریلیٹڈ اس نے ان سے گفتگو کی کہ آنی ہے چھ ماہ میں آ جائیں یا تین ماہ میں جیسے بھی آتی ہیں تو میں آپ کے بیٹے کو بھرتی کروا دیتی ہوں تو اس اسلام اس نے کہا کہ چلیں ہمارے مامو کے جو دو بیٹے ہیں ان کو ہم بھرتی کروا دیتے ہیں تو چچو کے جو بیٹے انس ہیں ان کے اصل ڈوکیمنٹس کی ڈیمانڈ کی اور ساتھ میں پانچ لاک روپے کی انس کی کتنی عمر ہے اور انس نے کیا کیا ہوئے انس نے ایفیسی کی ہوئی ہے کہنے لگی کہ ایفیسی بیس پہ وہ کنسز آئیں گی یا میٹرک بیس پہ کانسٹی بلانس کی یا آئیں یا جس طرح سے بھی تو میں اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کو بھرتی کروا دوں گی تو ایفیسی کی ہوئی ہے انس نے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اصل ڈوکیمنٹس اور ساتھ پانچ لاک روپے کی اس نے ڈیمانڈ کی لیکن انہوں نے پانچ لاک روپے نہیں کچھ رقم جو تھی اس کو نیٹ کیش میں پے کی اور پی سی میں اس نے کہا کہ میرے ہزبنڈ کی ڈیوٹی ہے اور میں خود بھی پی سی میں رہتی ہوں پی سی میں ہی ان سے ملی ادھر ہی اس نے ان سے پیسے لیے اور اس کے بعد میرے کزن کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ایک منٹ عام شخص نہیں جانتا کہ پی سی کیا ہے ذرا عام شخص کے لیے بتائیے کہ پی سی کیا ہے پنجاب کانسٹیبلرلی جہاں پہ ان کو رہنے کے لیے جگہ بغیرہ دی جاتی ہے جو جتنے بھی پولیس ملازمان بغیرہ ہوتے ان کو کوارٹر بغیرہ دی جاتی ہیں ادھر رہنے کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیا اس کو وردی میں کبھی دیکھا سامنے یونی فارم میں نہیں میں نے اس کو یونی فارم میں نہیں دیکھا مجھے میرے کزن نے اس کی تصویر دکھائی جب میرے سے بات کی کہ آپ اس طرح سے میرے ساتھ مطلب فراڈ ہو گیا ہے تو دیکھیں آیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں کیونکہ آپ شعبہ وقالہ سے منسلک ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہو جب میں نے تصویر دیکھی تو میں نے کہا کہ اس کا تو نام بھی نہیں ہے نیم پلیٹ وغیرہ یا بیلڈ نمبر کچھ بھی نہیں ہے یونی فارم کے اوپر تو یہ مجھے فراڈ لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے ان کا نمبر لے کر نورین سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے وہ آگے سے صاف انکاری ہوگی کہ میں نہ آنس کو جانتی ہوں نہ آپ کو جانتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن ڈی پی آفیس میں موو کی ڈی پی آفیس میں تقریباً دس پیشی دس دفعہ پیشی لگی اس کے خلاف دس دفعہ انکوائری لگی جس میں ہر دفعہ پال کر کے اس کو بلایا گیا اور یہ پہلے تو کہتی رہی وعدہ وید کہ چلے میں نیکسٹ پہ آ جاؤں گی اس دفعہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میں نہیں آ سکتی اس تاریخ پہ نیکس تاریخ پہ آ جاؤں گی تو نیکس تاریخ جب آئی تو پھر چلے میں نے پیسے تو دینے ہے لیکن میں چلے نیکس ڈیٹ پہ آ جاؤں گی ابھی میں لہور میں میں ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہوں ابھی میں فیل وقت نہیں آ سکتی ایٹ ڈی اینڈ یہ کہ پھر ان کے خلاف ہم نے کہا کہ اگر نہیں آ رہی ہے تو کاروائی ایک طرفہ عمل میں لائی جائے تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تو تھانا سیٹی فاروق آباد میں مسل آئی تھا ایف آئی آر ہونے کے بعد بی بی کو آریسٹ کروایا گیا آریسٹ کروانے کے بعد یہاں پھر پھر آئی تو پھر تفتیش عمل میں لائی گئے تو پھر اس نے کہا کہ جی میں نے ان کے پیسے دینے اور میں نے واقع ہی میں ان کے ساتھ اچھا آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ آج کل یہاں پر بھرتیوں کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک فراڈ خاتون نے فراڈن کہیں گے سے اس خاتون نے اپنے آپ کو پولیس کی وردی جالی پہن کر یہ شو کیا کہ میں پولیس میں کونسٹیبل ہوں اور میں بڑے آرام سے افسران کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں میں آپ کی بھرتی کروا سکتی ہوں اس بھرتی کی مد میں بابا جی سے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی گئی جس میں سے کچھ پیسے ایڈوانس میں لے لیے اور یہ تیہ ہوا کہ جب بھرتی ہو جائے گی تو بقایا پیسے میں بعد ملوں گی اسی مد میں بابا جی نے کچھ پیسے پہلے ادا کر دیے لاکھوں میں اور پھر اس کے بعد اس امید پر بار بار کال کرتے تھے کہ شاید آج کچھ ہو جائے آج کچھ ہو جائے اور اسی مد میں اصل جو ڈاکیومنٹ سے انسکے وہ لے لیے گئے اب یہ خاتون جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ ان سے بارہ رابطہ کیا گیا ڈی پی آفیس کے جانب سے دس بارہ مرتبہ کال کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا ایک وزندار ادارہ ہے جہاں سے آپ کو کال آ رہی ہے تو آپ ہیلے بہانے اور وسیلے بنا رہی ہیں اور پھر متعلقہ جو پولیس ٹریشن ہے یعنی سٹی فاروق آباد یہ حرکت میں آیا اور انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا پولیس جب حرکت میں آتی ہے اور اپنے کام کا جب آغاز کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ ملزم کو ارسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد تفتیش کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے اصل ملزمہ تک پولیس پہنچی واجد صاحب یہاں پر ایزا ایس ایچو سٹی فاروق آباد میں تائیونات ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اصل ملزمہ تک پہنچے اس کو ارسٹ کیا اب آگے کی کیا کہانی ہے اس کاتون کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی تمام چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان سے جانتے ہیں مجھے بتائیں یہ کوئی پہلا فراڈ ہے اس کا یہ روٹین ہے لکھنے میں یہی آیا ہے کہ اس کی یہ روٹین ہے ایسے ہی کرتی ہے کوئی کہانی سنائیں اس کی کوئی لوگوں کو یہ نہ ہو کہ آج آپ نشانہ بنیں کل کوئی اور نشانہ بن جائے اس کی کہانی یہ کہ کزن جب اپلیکیشن ڈی پی آفیس میں موو کی گئی تو اس نے میرے کزن سے رابطہ کیا انہیں اس کے ساتھ ان کو کہنے لگی کہ آپ کے میں اصل ڈوکیومنٹس جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیتی ہوں تو آپ میرے سے کچھ ڈوکیومنٹس واپس لے لیں تو اپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ اٹھا لیں ادھر سے جی پی آفیس سے واپس لے لیں اپنی تو میرے کزن نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے مجھے نورین نے کال کیا اور وہ مجھے اس طرح سے کہہ رہی میں نے کہا آپ اسے کہیں کہ آپ کے ڈوکیومنٹس جو ہے نا وہ آپ کو بھیج دیں کس کے ہاتھ بھیجے گی انہوں نے ادھر کسی کے دوکیومنٹس بھیجے میرے کزن کو لیکن جو دوکیومنٹس پہنچے گھر وہ میرے کزن کے نہیں تھے وہ کسی ان ادھر شخص کہتے ہیں جمیل نامی لڑکا اس کے دوکیومنٹس تھے تو اس کے بعد میرے ایک اور کزن کے دوکیومنٹس اوریجنل اس کے پاس ہیں جو کہ برامدگی کل ہوئی ہے جب یہ اریسٹ کی گئی انہوں نے بی بی اس سے میرے کزن انس کے بھی دوکیومنٹس برامد ہوئے اور میرے کزن مبشر کے بھی دوکیومنٹس اوریجنل اس سے برامد ہوئے اور تیسرے جو دوکیومنٹس تھے وہ کسی ان ادھر شخص کے ہیں جو کہ وہ بھی ہمارے پاس مجود ہیں یعنی یہ فراڈ صرف آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں ہوا مزید دو لوگوں کے ساتھ اور بھی ہوا اور جو دوکیومنٹس تصویر آپ نے مجھے بھی دکھائی اور عوام کے ساتھ نے بھی رکھی اس میں انہوں نے وردی تو ضرور پہن رکھی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نام نہیں ہے کوئی بیلٹ نمبر نہیں ہے کوئی سٹار نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے وہ ایسے ایک خاکی لباس کسی نے پہن دیا ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے یہ ایون کے اتنا ہی نہیں کہ لوگوں کو یہ کہیں باہر بھی جاتی ہے تو یونیفارم کی حالت میں بلکل حقیقت ہے یہ چیز کیونکہ میں نے جب پتا کروایا تو مجھے انہی سے پتا چلا تھا کہ اس کی رہائشی دھر ہے تو ادھر کے سب کو پتا ہے کہ یہ سب کو یہی شو آف کرواتی ہے کہ میں لیڈی کانسٹیبل ہوں تو وردی اپنے شوہر کی پہنتی ہے کیا ہے یہ حقیقت کا تو ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ یہ اپنے خاون کی یونیفارم پہن رہی ہے یا کسی اور کی ہے چلیں یہ تو ہمیں سچو صاحب سے ڈیٹیل کے ساتھ پوچھیں گے آپ لوگوں سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی پانچ لاکھ روپے جو باقی دو لوگ ہیں جن کے اصل ڈاکیومنٹس بھی نورین کے پاس ہیں ان سے کس چیز کی ڈیمانڈ کی گئی ان کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان سے کس چیز کی ڈیمانڈ کی گئی وہ تو وہ خود بتا سکتی ہے یا درانے تفتیش اگر اسچو صاحب نے اگر ان سے پوچھا ہے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے پاس ایسے ہی چلے گئے نا جانے تو کزن کے تھے لیکن بائی چینس کسی اور کے چلے گئے ہمارے پاس آپ لوگوں کے آگے واپس کے نہیں ہمیں ہمارے ڈاکیومنٹس واپس مل گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے ابھی گفتگو کے دوران کہا کہ فروٹ والے کے پاس بھی جاتی ہے اور وہاں کے اہل علاقہ جو ہیں وہ سب یہ جانتی ہیں کہ یہ اس قسم کی حرکتیں یعنی اپنے آپ کو کانسٹریبل شو کر کے لوگوں سے فائدے لیتی ہے تو کیا اس مد میں راشن چاول گندم زیادہ تر گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ بٹور رہے ہوتے ہیں ایسا بھی کرتی ہے دیفنیٹلی کرتی ہوگی لیکن ہمارے چاچوں سے ڈیمانڈ کی تھی اس نے لیکن انہوں نے دیئے نہیں جا ڈیمانڈ کی تھی ڈیمانڈ اس نے چاول اور گندم کی کی تھی لیکن میرے چاچوں نے کیونکہ ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو چکا ہوا تھا کہ دو تین ماہ ہو گئے ہیں یہ ہمارا فون بھی نہیں اب اٹھاتی ہے کہ اس کو کام ہو تو کرتی ہے تو ڈیمانڈ اس نے ضرور کی تھی لیکن پھر میرے چاچوں نے اس کو پورا نہیں کیا اچھا امپریس کرنے کا اور اپنے اعتماد میں لینے کے جو ایک طریقہ اکار اس نے اپنایا وہ ذرا بتائیں کیا تھا وہ یہی کہتی تھی کہ میں لیڈی کونسٹیبل ہوں میرے خاند بھی جو ہیں وہ بھی پولیس میں ہیں میری ایک سیسٹر بھی پولیس میں ہیں میرے افسران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں افسرانیں بالا سے ڈی پی آفیس میں بھی ادھر فروک آباد میں بھی ہر جگہ پہ جتنے بھی پولیس کے جو آدارے بنے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ کہتی تھی کہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اور آپ کے بیٹے کو بھرتی کروانا تو میرے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہے تو میں بہ آسانی آپ کے بیٹے کو بھرتی کروا سکتی ہوں تو آپ لوگ امپریس ہو گئے جی بس چہچو امپریس ہو گئے زائرہ بوڑے ہیں ان کو نئی آئیڈیا نہیں ہوا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیسے کیسے دیئے تھے کیش دیا تھا کوئی چیک شک دیا تھا نہیں نہیں ان کو ہم نے کیش دیا تھا کیا یہ کیش کہاں بلوا کے دیا تھا اس نے اپنی جگہ پر بلوایا تھا یا آپ لوگوں نے نہیں نہیں نورین نے اپنی جگہ پر ہی بلوایا تھا پی سی کے سامنے ہم نے ان کو پیسے دیئے تھے اچھا ڈر نہیں لگا بلکل ادھر وردی میں لیئے اس نے پیسے جی جی بلکل یونیفارم میں لیئے اس نے پیسے اتنا بڑا فراڈ ہے کہ وہ محافظ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اسی یونیفارم کو پہن کر فراڈ کر رہے ہیں وہ بھی پی سی کے آگے بلکل اور جب اصل ڈوکیمنٹس کی واپسی کا مطالبہ کیا کزن کو چاہیئے تھے تو مزید اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہتی کہ مجھے بیس آزار روپیہ دیں تو میں آپ کی اصل کاغذ آپ کو واپس کروں گے ادروائز میں واپس نہیں کروں گی کزن نے کہا کہ میں آپ کو ایسی پیسہ کر دوں گا آپ میری اصل کاغذ واپس کر دیں تو کہنے لگے کہ نہیں جب مجھے ایسی پیسہ آ جائیں گے دن میں آپ کو واپس کروں گے دروائز نہیں تو پھر اس نے اصل کاغذ پھر بھی واپس نہیں کیا اور مزید رقم کم طالبہ کرتی دیں آجہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو کزن ہے انس اس کے ڈاکیومنٹس جو ہیں اس نے کہا کہ میں واپس بھیج دیتی ہوں تو جو واپس بھیجے تھے ڈاکیومنٹس وہ انس کے ہی تھے یا کسی اور کے بھیج دیئے نہیں نہیں وہ کسی اور کے تھے اس کے شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملات کرتی ہے نہیں نہیں اس چیز کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اس کو ڈیورس ہو چکی ہے اور وہ ان کا نیجی مسئلہ ہے میں اس کو نہیں جانتی کہ کیا سین ہے اور کیا نہیں میں اس کے بارے میں نہیں جانتی ڈی پی آفیس سے دس سے بارہ مرتبہ نہیں بات کی تو کیا آپ کی ملاقات ہوئی ڈی پیو صاحب سے یا وہاں پر کوئی آلہ پولیس افسر سے یا تھانے میں ایس ایچو صاحب سے جی میری ڈی ایس پی صاحب جو فیصل سردار بٹو صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میں نے ان کو اس کیس اور واقعہ سے مطلق پوری ڈیٹیل بھی بتائی تھی اور فون کالز کی ڈیٹیل بھی تھی ان کے پاس ساری تو جو ان کے ریڈر ہیں آگے سے جو انکوائری آفیسرز ہیں انہوں نے جنہوں نے انکوائری کی ہوئی تھی میٹرز کی انہوں نے بھی ساری تفصیل ڈی ایس پی صاحب کو بتائی تھی پھر اس کے بعد ڈی پیو صاحب سے جا کے ملے تو ان کو بھی میٹر کے بارے میں بتایا گیا تھا کیا کہا انہوں نے آپ لوگوں کو کیا سمجھایا ہمیں ڈی پیو آفیس صاحب نے سمجھایا کہ جتنی بھی بھرتی ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے پیسے لے کے کوئی بھرتی نہیں ہوتی اور یہ ہماری طرف سے حوام کے لیے آپ بھی ایک میسیج کنوے کر دیں کہ جتنی بھی بھرتی ہوتی ہے وہ میرٹ پہ بھرتی ہوتی ہے نہ پیسے کا لیندین ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش چلتی ہے جی